اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللذی صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلائی والوبائی والقاہت والمرز والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش فی اللہ والقلم جسمه مقدس معدر متاہر منور فی البیت والحرم سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابل قاسب وعلال بیتی طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین وَلَا عَنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ الْا قِيَامِ اُمِّ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَةٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ سَلْوَاتِ امتتظر آپ سے راست گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم افتخار علی رزوی ابن ممتاز علی رزوی کی روح پر صاحب وَالفَجَ الْعَرضَ وَالفَالفَالِ وَاللح셨어요 وَاللہ 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 سُلْ graامل اَالل ہو حضرات قرآن ملت دوستان عزیز شعراء اکرام مجلس عیسیٰ لسواب کی ہے اور مہینہ ماہ رجب المرجب کا شروع ہے اور آغاز ہے اور آج رجب کی پہلی جمعہ رات ہے آج یہ دن گزار کے جو شب جمعہ آئے گی اس رات کو لیلت الرغائب کہتے ہیں یعنی رغبتوں کی رات اس شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے نماز صبح کی طرح اس کی تفصیلات مفات الجنان میں آپ دیکھ لیں گے اس عمل کے لیے ملتا ہے کہ جو شخص یہ عمل انجام دے لیتا ہے تو قدرت اس عمل کا عوض یہ قرار دیتی ہے کہ جب انسان شب اول قبر میں تنہائی محسوس کرتا ہے تو یہ آج کا عمل لیلت الرغائب میں کیا جانے والا اس رات مونی سے تنہائی بن جاتا ہے لہذا کوشش کے جائے کہ آج کے اس عمل کو انجام دیا جائے ماہ رجب ویسے بھی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے اور ایک لفظ اور کہہ دوں تو آسان ہوگا کہ محمدوں کی بھی آمد کا ہے اور علیوں کی بھی آمد کا ہے اس کی پہلی تاریخ کو محمد کی آمد پانچویں امام کے شکل میں پانچویں تاریخ کو علی کی آمد امام علی نقی کے شکل میں اور دسویں تاریخ کو پھر امام محمد تقی کی آمد بشکل محمد اور تیرا رجب پھر علی کی آمد لہذا یہ محمدوں اور علیوں کی آمد اور وجود کے سلسلے سے لبریز ہے اسی لئے اس ماہ کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رجب العصب رجب کہتے ہیں وہ نہر جو جنت میں بہتی ہے جس کا صاف شفاف پانی ہے سفید پانی شیری پانی نہایت امدہ اور لذیذ پانی عصب کے معنی بھی ریختن یعنی پانی کے ٹپکنے کا ہے گویا یہ پورا مہینہ ایک نہر کی شکل میں جاری ہے جو تشنلب افراد کے لئے قصبہ فائز کا سبب کا یعنی آپ یقین کریں کہ بدنصیب ہے وہ انسان جو بہتی ہوئی نہر کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے پیاسا رہ جائے اور اپنے لب تر نہ کر پائے اس لیے ضروری ہے کہ اس ماہ کی برکتوں سے فیضیاب ہوا جائے میں بس اس تمہیدی گفتگو سے آگے نکلنا چاہتا ہوں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مئلس عیسال سواب کی ہے اس لفظ کی کچھ وضاحت اپنے نوجوان دوستوں کے لئے کرنا چاہتا ہوں بذرگوں سے معذرت عیسال سواب عیسال کہتے ہیں پہنچانے کو سواب یعنی وہ عجر جو کسی عمل کے نتیجے میں ملتا ہے آپ نے صدقہ دیا اس صدقے کے عوض میں ایک سواب مرتب کیا گیا آپ نے خمس عطا کیا اس کی عدائیگی میں ایک سواب آپ نے قرآن پڑھا آپ نے زکاة جو بھی عمل آپ نے نماز پڑھی اس کا ایک عجر ہے اس عجر کا نام ہے سواب عیسال سواب کی مجلس کا مطلب کیا ہے یعنی جو مجلس آپ نے کی ہے اس کا سواب اس مرہوم تک پہنچے جو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا اس کا سواب مرہوم تک پہنچے دیکھئے ہمارے سماج میں عیسال کے معنی پہنچانے کے ہیں مگر اس لفظ کو غور فرمائیے گا اس لفظ کو اگر ہم اپنے سماج میں استعمال کر کے دیکھیں تو اس کا لازمہ یہ ہے جو ہمارے پاس ہے اگر ہم اسے دوسرے تک پہنچا دیں تو ہم تہی دامن ہو جاتے ہیں اور دوسرے کا دامن مراد بھر جاتا ہے مثال کے طور پر میرے پاس یہ انگوٹھی ہے اگر میں اس انگوٹھی کو کسی تک پہنچا دوں رضا صاحب تک اگر میں یہ پہنچا دوں شایر صاحب تک تو عیسال الخاتم علیہ میں نے اس انگوٹھی کو ان تک پہنچا دیا اب اس کا قہری نتیجہ اور لازمہ یہ ہوا کہ میرا ہاتھ خالی ہو گیا اور ان کا ہاتھ اس انگوٹھی سے بھر گیا توجہ کیجئے گا میرا ہاتھ خالی ہو گیا ان کا ہاتھ اس انگوٹھی سے بھر گیا پہنچانے کا مطلب یہی ہے ہم نے سورہ ہم پڑھا اور اس کا ثواب دوسرے تک پہنچ گیا مجھے بتائیے جیسے ہم چیز پہنچاتے ہیں اور تہی دامن ہو جاتے ہیں اگر عیسال سواب کا مطلب بھی یہی ہوتا تو اس خود غرص دنیا میں کون کس کے لئے سورہ فاتحہ پڑھتا میرا جملہ واضح ہو جائے اس خود غرص دنیا میں کون کس کے سورہ فاتحہ پڑھتا کون کس کی مجھے سے حسال سواب میں حاضر ہوتا کون ہوتا جو مجھے سے ترہیم میں آتا کون ہوتا جو مجھے سے چہلم میں آتا کون ہوتا جو تلاوت قرآن پڑھتا سب کو یہ پتا ہے ہم جائیں گے اپنا وقت دیں گے سواب ان کو ملے گا ہمیں کیا ملے گا قرآن پڑھیں گے سواب مرہوم کو ملے گا ہمیں کیا ملے گا قدرت نے آواز دی ہم تمہاری اس فطرت کے تقاضوں سے باخبر تھے جس پر تمناوں کا حسار ہے تم مفاد پرست ہو ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہو ہم تمہاری فطرت پر شریعت کے غلاف چڑھاتے ہوئے یہ بتا دیں گے پڑھو کہ تم دوسرے کے لیے مگر ہمارے کرم کی بارش یہ ہے تمہیں بھی سواب دیں گے اسے بھی سواب دیں گے ہمارے کرم کی بارش یہ ہے ہم تمہیں بھی سواب دیں گے اسے بھی سواب دیں گے اب اگر خدا نخاستہ کسی دشمنی کی بنیاد پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا مونڈ نہ ہو تو یہ سوچ کے پڑھ لینا کہ تمہیں بھی ملے گا اگر خاموش ہوئے تو تم بھی محروم رہ جاؤ گے تم بھی محروم رہ جاؤ گے اس لیے پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھئے لوگ وائل سے کھیلتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں کسی کے لیے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے میں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں کسی کے نہ پڑھنے سے اس کا نقصان نہیں ہوتا اس کی آقبت خراب ہوتی ہے وہ اپنے لیے سامان اکھٹا نہیں کر پاتا جو خاموش بیٹھ جاتا ہے اور عزیزو توجہ کیجئے گا ہماری فطرتوں سے قدرت بخوبی آشنا ہے اس لیے کہ جس کارخانہ قدرت میں خلقت کا عمل انجام دیا گیا ہے اسی کارخانہ قدرت میں خلقت کے پہلوں میں فطرت کو بٹھایا گیا ہے اور اسی فطرتوں کے اوپر جب انسان کی تمناوں کا غبار چھانے لگتا ہے اور فطرت اپنے ٹریک سے اترنے لگتی ہے تو شریعت کے آئین بناے جاتے ہیں تاکہ انسان فطرت کے دھارے میں بہ نہ جائے بلکہ تربیت کے سہارے عمل عظیم انجام دے جائے اس لیے ضروری ہوتا ہے اور اس لیے قدرت ہماری فطرتوں سے آشنا تھی توجہ کیجئے گا اس نے عیسال سواب میں تمہارے لیے بھی رکھا اور اس کے لیے بھی رکھا دیکھیں جب بات پہنچانے کی آ جائے دو چیزیں ہیں آپ کسی کو اچھا سامان بھی دے سکتے ہیں آپ کسی کو برا سامان بھی دے سکتے ہیں توجہ ہے اس کا مطبع ہے کہ جب بات عیسال کیا ہے پہنچان نہیں کیا ہے تو پروردگار ٹھیک ہے ہماری محبت مرہوم سے ہے ہم عیسال سواب کر دیں گے خدا نہ خواہتا اگر ہمارا جھگڑا ہے فلا سے ہماری خاندانی رنجشے ہیں ہماری خاندانی عداوتیں ہیں جو کہ عام ہیں اور بالخصص ہمیں تو کاتیب تقدیر نے لکھ کے ہی بھیجا ہے جہاں چار گھر ہیں وہاں بھی دو دو گھر الگ ہیں کہیں چناؤں کے نام پر کہیں پنچائت کے نام پر کہیں کچھ نہ ملا تو عزداری کے نام پر کہیں انجمنوں کے نام پر کہیں معمبار گاؤں کے نام پر کہیں مسجدوں کے نام پر اگر اچھائیوں کے عنوان سے برائیوں کے عنوان سے ہمیں لڑنے کی پرتت نہ ملی تو ہم نے صفحہ اول میں بیٹھ کے بھی جھگڑے شروع کر دیئے کبھی صفحہ اول میں بیٹھنے پہ جھگڑے کبھی روضہ کھولنے کے جھگڑے پتہ نہیں کہاں کہاں مطلب ڈھونڈ ڈھونڈ کے عداوتوں کا میار قائم کیا جاتا ہے پروردگار ایسے سماج میں جہاں عداوتیں پناپ رہی ہوں ہم اگر عیسال سواب کی میلیس کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے مرہوم کے عیسال سواب کی میلیس ہو جائے لیکن پروردگار یہ بتا ہم فلاں سے عداوت رکھتے تھے تو اس کی عذاب میں اضافہ کیسے کریں توجہ کیجئے گا میں دونوں پہلے سے بات کر رہا ہوں ہم اس کی عذاب میں کیسے کریں تو خدرت نے تو نہیں بتایا لیکن سماج سے پوچھئے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھائی کی طرف ذرا سا جھگڑا ہو جائے کسی کا سماج میں تو پچاس لوگ آ جاتے ہیں آپ کیس کریے ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی یہ کہنے والے کم ملتے ہیں کہ آپ صلحہ کر لیجی اللہ رسول آپ کے ساتھ ہیں یہ کہنے والے کم ملیں گے کہ آپ صلحہ کر لیجیے لڑائی کو ختم کر دیجیے اللہ رسول آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ کو سماج میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ نہیں آپ ان کے خلاف کا روائے کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں حالانکہ وہ بھی برائے نام ساتھ ہیں یہ ایسے نفاغ جو پہلو میں پنپتے ہیں یہ سامنے کبھی نہیں آتے ایسے منافع کبھی سامنے نہیں آتے پروردگار اگر فلان لینے سے ہماری عداوت تھی تو اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی عذاب میں اضافہ ہو تو کیا ہم اس کی طرف سے شراب کی بھٹی لگوا دیں ہم اس کی طرف سے کیسنوں کھول دیں ہم اس کی طرف سے کوئی برائیوں کا اڈا کھول دیں اس کے لیے ہم غیبتوں کا بازار گرم کر دیں تاکہ جیسے قدرت سواب پہنچاتی ہے وہ ایسے اس شراب کا عذاب پہنچاتے وہ ایسے اس جوہ خانے کا عذاب پہنچاتے قدرت آواز دیتی ہے خبردار ہم تمہارے سواب کو تو پہنچائیں گے مگر تم نے اگر دوسرے کے لیے عذاب کا سامان مہیا کیا تو تمہیں عذاب ملے گا میرا جولہ فاتح ہو جائے تمہیں عذاب ملے گا اس تک عذاب نہیں پہنچائیں گے پروردگار جیسے سواب پہنچایا جا رہا ہے وہ ایسے عذاب پہنچا دے قدرت بتانا چاہتی ہے تمہارے سماج میں اور الہی نظام میں یہی فرق ہے الہی نظام محبتوں کا نظام ہے نفرتوں کا سماج نہیں ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد رعالی ہم نے سماج میں محبتوں کا پرچار کرنا ہے ہم نے سماج میں الفتوں کا پرچار کرنا ہے ہمیں مودتوں کو آباد کرنا ہے ہمیں نفرتوں کو ہوا نہیں دینی ہے اس لیے جو سماج نفرتوں کو ہوا دیتے ہیں وہ سماج دنیا میں زندہ نہیں رہتے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہر وہ شریعت جو خانہ ساتھ شریعت ہوتی ہے گھر میں بنائی ہوئی شریعت ہوتی ہے وہ کبھی بھی فطرت سے کے مقابل میں آتی ہے تو فطرت کبھی نہیں ہارتی اس شریعت کو ہارنا پڑتا ہے جو فطرت کے مقابل میں کھڑی ہو جاتی ہے فطرت کبھی نہیں ہارتی فطرت نے ہارنا سیکھا ہی نہیں ہے فطرت ہار نہیں سکتی ہے اس لیے کہ ہاں فطرت کے اوپر توجہ فطرت کے اوپر شریعت کا حسار بنایا جاتا ہے شریعت کی سرحدیں بنائی جاتی ہیں تاکہ فطرت کی بے رہ روی پر لجام کسی جا سکے چونکہ فطرت کیا ہے جب انسان کی فطرت ہے اس فطرتوں پر تمناوں کا حیثار ہے عارضوں کا بہتان ہے بہتات ہے کسرت سے اس میں عارضوںیں پائے جاتی ہیں فطرت کا تقاضہ کیا ہے بھوک لگتی ہے بھوک لگنا فطرت ہے جب بھوک لگنا فطرت ہے تو اس فطرت کو تقاضہ ملتا ہے کھانے کا یہ بھوک مطالبہ کرتی ہے کہ پیٹ بھرا جائے عارضوںیں کہتی ہیں کہ جو ملے کھا جاؤ مگر شریعت کہتی ہے کہ خبردار ہر چیز نہ کھا جانا نہیں توجہ گیا آپ نے ہر چیز نہ کھا جانا جتنے وبائی امراض اس وقت پھیلے ہوئے ہیں سب غیظائی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے غیظائی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اور آپ جانتے ہیں آج یہی ماحول ہے آج جو اچانک موتی ہوئی کلوسٹور بڑھنے کی ویزے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب کس کا کلوسٹور ہائی ہو گیا اور اچانک سے انتقال ہو گیا یہ اچانک سے جو انتقال کی خبریں ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ ملک الموت بیٹھے ہوئے کٹ دبانے کے لیے گردن دبانے کے لیے نہیں بلکہ وہ اسباب فراہم ہوتے ہیں جس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا یہ غیظائی بے اعتدالی ہے جو قبل از وقت انسان کو رخصتی پر آمادہ کر جاتی ہے اسلام نے کہا کھاؤ توجہ اسلام کھانے پہ پہرہ نہیں لگا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت کھانے پہ پہرہ لگائے گی وہ شریعت ٹوٹ جائے گی بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہاں چھرا کے روٹی کھا لے گا بندہ بھوکا سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد دیکھیں فطرت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی فطرت کی صحیح رخ دیا جا سکتا ہے فطرت کہتی ہے کھاؤ بھوک لگنا فطرت کا تقاضہ ہے مگر اس تقاضے پر آرزوں کا حسار ہے جو ملے کھا جاؤ شریعت نے آکے ایک بندش لگائی خبردار حلال کو بھی حلال کر کے کھانا ایسا نہ ہو کہ حلال کو حلال نہ سمجھ کے جیسے چاہو کھالو بکرہ آپ کے لئے حلال ہے تو مولانا فیروزہر صاحب کہتے تھے اب ایسا نہیں ہے کہ آج اس کی آگے کی ٹانگ توڑ کے کھالو کل اس کے پیچھے کی ٹانگ توڑ کے کھالو چار دن تک ایک ایک ٹانگ توڑ کے کھالو یہ حلال ہے مگر اسے بھی شرعی طور سے حلال کرو یہ حلال ہے مگر اسے بھی شرعن حلال کرو تب کھاؤ اگر شرعی پیمانے پر یہ حلال نہیں ہوا تو تمہارے جسم کے لئے نقصان دے ہیں اسی لئے جو شرائط رکھے گئے ہیں کہ جب جانور کو زبا کرنا تو زبا کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا کیوں اللہ کا نام لینا کہا اس لئے کہ وہ بھی ایک زندگی ہے تمہاری بھی ایک زندگی ہے اسے بھی قدرت نے زندگی دی ہے تمہیں بھی قدرت نے زندگی دی ہے تو جب اس نے تمہیں اجازت دی ہے تو اس کا شکرت و عدا کر دو اور شکرانے کے طور پر اللہ کا نام لو اور صرف شکرانے کے طور پر نام ہی نہ لو چونکہ سب کی مرکزیت کعبے کی طرف ہے اس لئے اسے زبا کرتے وقت ایسے ہی لیٹانا جیسے تم قبر میں لیٹو آج میں رجوعنا فاضح ہو جائے وہی قبلہ روح کر کے لیٹانا تاکہ مرکزیت سب کی ایک رہے اور دیکھو جب کٹنا اسے زبا کرنا تو ایسے زبا کرنا کہ شرگ حیات کٹے جس کا تعلق عقل سے ہو اور خون دھیرے دھیرے رستا رہے آتا رہے جھٹکے سے مت کٹ دینا اس لئے کہ جھٹکے سے کٹنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خون میں پھیلا ہوا موجود پوئیزن گوشت میں منتقل ہو جائے گا اور وہ زہر جب گوشت میں منتقل ہوگا تو وہ گوشت تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا آپ نے غور فرمایا شریعت اس کو حلال کرتی ہے اس کے زبا کے طریقے میں بھی احتیاط رکھتی ہے تاکہ تمہارے جسم کے لیے مذر نہ ہو غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شریعت انسان کے جسم کو ذرات سے نقصانات سے بچانے کے لیے اتنے دقیق قانون بناتی ہے وہ انسان کی روح کو پروان چڑھانے کے لیے کتنے آلہ درجے کے قوانین بلائے سوچنے کا مقام ہے بھوک کہتی ہے کھاؤ مگر شریعت دنیا کی شریعت کہتی ہے خوصاحتہ شریعت کہتی ہے کہ جو چاہو کھاؤ کوئی پابندی تم پر نہیں ہے انجوائے کرو جیسے چاہو کھاؤ مگر شریعت کہتی ہے خبردار کلو وشربو کھاؤ بھی پیو بھی ولہ تصرفو لیکن برباد کرو تمہیں کھانے کی اجازت ہے برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے پلیٹ میں اتنا ہی اتارنا جتنا پیٹ میں اتار سکتے ہو میرے عزیزوں پلیٹ میں اتنا ہی اتارنا جتنا پیٹ میں اتار سکتے ہو ایسا نہ ہو کہ پلیٹ کا ذاویہ بڑھ جائے پیٹ کا ذاویہ چھوٹا ہو جائے نتیجے میں غیدہ کے خراب ہونے کے اندیشے پیدا ہو جائے اور وہ نعمتیں جتے تمہیں پروردگار نے استعمال کے لیے دیے اس کا تم اسراف کرنے لگ جاؤ اس لیے کہ تم اسراف نہیں کرو گے مگر دوسری طرف سے غربتیں پیدا ہو جائیں گی بھکمری کا زمانہ آ جائے گا لوگ اس غیدہ سے محروم رہیں گے تو دوسروں کے نقصانات ہوں گے تمہیں نعمتیں استعمال کا حق دیا ہے دوسروں کے حقوق پامال کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے ایک سلوات پردے محمد کھاؤ کھانے پہ منا دی نہیں ہے کھاؤ کھاؤ پیو یہ مراحل سے گزارا ہے تو یوں ہی تمہیں سوپر ڈگری نہیں بنایا تمہیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا تمہیں خل کرنے کے بعد اس نے اپنی سنائیت پر فخر یوں ہی نہیں کیا ہے احسن الخالقین کا ٹائٹل قدرت لے رہی ہے تو تمہارے جیسی حسین تصویر بنانے کے بعد لے رہی ہے لہذا جب تمہیں قدرت نے پیدا کیا ہے تو تمہارے جسم کو بھی قیمتی بنایا ہے بیش قیمت بنایا ہے اور تم جانتے ہو کہ جتنی مشین قیمتی ہوگی اتنا اس میں جاننے والا سامان بھی قیمتی ڈالا جائے گا گاؤں کا ٹریکٹر ہے تو کہیں سے بھی پیٹرول خرید کے ڈال دیجئے مگر اگر آپ کے پاس مرسیڈیز ہے تو بازار کا کھلا ہوا پیٹرول آپ نہیں ڈالیں گے بلکہ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے اور یہی مرسیڈیز کے بعد اگر آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے تو یہ وہاں کا پیٹرول نہیں ڈالے گا بلکہ اور پیور پیٹرول ڈالا جائے گا اور اس سے بڑی اگر چائنہ روس کا مرچس ہے بڑا والا جہاز ہے تو اس کے پیٹرول الگ ہے جمبو جیٹ کا پیٹرول الگ ہے انڈی کو کا پیٹرول الگ ہے اور دیگر جہاز کے پیٹرول الگ ہیں یہ پیٹرول تو ایک ہی ہے مگر پیوریٹی بدل گئی ہے کیوں کہ جتنی قیمتی مشین ہوگی آج میرا جملہ فاضح ہو جائے جتنی قیمتی مشین ہوگی اتنا ہی قیمتی اس میں پیٹرول ہوگا اے انسان تجھے نہیں سمجھ میں آتا جب مشینیں قیمتی ہو جائیں تو ان کا سامان قیمتی ہو جاتا ہے تجھے نہیں سمجھ میں آتا تو اتنا قیمتی ہے تجھے خلق کر کے خالق احسن الخالقین کہہ رہا ہے تو تجھے کیا چاہیے پان مسالہ ہر وقت بھرا رہے پان پراغ ہر وقت بھرا رہے کچھنا کورا بھرا رہے زہر بھرا رہے ان زہروں سے نکلتا کیوں نہیں ہم نے تیرے لئے امرت رکھا ہے تو زہر بھی رہا ہے ہم نے تیرے لئے نعمتیں بنائی ہے تو کچھنا خور ہوا جا رہا ہے ہم نے تیرے لئے پہترین ہوا بنائی ہے تو دوسروں کی ہوایں برباد کر رہا ہے تو فیدائیں مقدر کر رہا ہے کلو وشربو کھاؤ پیو اور جب بات آتی ہے غزاؤں کی تو توجہ فرمائیے گا ہر انسانوں کی غزہ الگ ہے جانوروں کی غزہ الگ ہے جانوروں کی غزہ الگ انسانوں کی غزہ الگ اب اگر انسان جانوروں کی غزہ کھانے لگ جائے تو ہن شراب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ انسان نے جانوروں کی غزہ کھانا شروع کر دی اور نتیجے میں انسان بیماری اور پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہے اس لیے میرے عزیزوں جب بات آتی ہے غزہ کی میں نے کہا بیماریاں غزہ کی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اس لیے قدرت نے انسان کی غزہ الگ بنائی ہے جانور کی غزہ الگ بنائی ہے جب انسان اور جانور کی بات آئے گی تو دونوں کی غزہ الگ ہوگی جب انسان اور مسلمان کی بات آئے گی تو انسان کی غزہ اور ہوگی مسلمان کی غزہ اور ہوگی جب مسلمان کی غزہ کی بات آئے گی تو صاحبِ ایمان کی غزہ اور ہوگی صاحبِ اسلام کی غزہ اور ہوگی اور جب اہلِ ایمان کی غزہ کی بات آئے گی تو مومنین کی غزہ اور ہوگی امیر المومنین کے غذاور ایک صلوات پڑھ دیں محمد الرعالم سب کی غزائیں برا بننی ہوگی اگر فطرت کہہ رہی ہے کہ کھاؤ تو کوئی شریعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہ کھاؤ بھوکے رہ جاؤ اس لیے کہ اگر فطرت کہہ رہی ہے کھاؤ تو شریعت کھانے کے قانون تو بنا سکتی ہے بھوک پہ پہرے نہیں بٹھا سکتی اور اگر کوئی بھوک پہ پہرے بٹھا کے کسی مذہب کی دیوار کے سانچے میں سائے میں بیٹھ بھی گیا تو چند دن کی بھوک اور پیاس تو برداشت کر لے گا مگر جب مہتمہ بدھ کو یہ دکھائی دے گا کہ اس کا جسم سوکتا چلا جا رہا ہے اور بھوک سے نڈھال ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر کھانے کی طرف بڑھتا ہے کہ زندگی چاہیے تو کھانا ضروری ہو جائے گا اس لیے کہ فطرت کے مخالفت نہیں کی جا سکتی وہ مذہب جو فطرت کے خلاف بنتے ہیں منہتم ہو جاتے ہیں وہ مذہب جو فطرت کے صحتاب سے بنتے ہیں وہ آباد ہوا کرتے ہیں وہ مذہب جو فطرت کے خلاف بنے گا وہ منہتم ہو جائے گا ٹوڑ جائے گا اس لیے کہ فطرت کے خلاف قانون نہیں چل سکتا فطرت کے خلاف شریعت نہیں چل سکتی جب بھی فطرت اور شریعت میں ٹکراؤ پیدا ہوگا شریعت کو شکست خردہ ہونا پڑے گا فطرت کو جیتنا پڑے گا اس لیے ضروری ہے کہ جس نے فطرت بنائی ہے وہی شریعت بنائے آئی میرا جملہ باتے ہو جس نے فطرت بنائی ہے وہی شریعت بنائی ہو اگر فطرت کوئی اور بنائے گا شریعت کوئی اور بنائے گا تو ٹکراؤ پیدا ہوگا جب کوئی اور بنائے گا تو ٹکراؤ پیدا ہوگا اگر اتنی سی بات امت مسلمہ کے سمجھ میں آ جائے کہ جو فطرت بناتا ہے وہی شریعت بناتا ہے تو اتنا سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جس کا دین اسلام ہے رہنما بھی وہی بنائے گا کم سے کس نے جس نے فطرت بنائی ہے وہی شریعت بھی بنائے گا جو فطرت کے خلاف شریعت بنائے گا اس کی شریعت منہدیم ہو جائے گی اس لیے کہ جسم تقاضہ کرل کر اگر آب فراد پر پابندی بھی لگا دے تو دنیا پابندی لگا سکتی ہے مگر فطرت تقاضہ کرتی ہے پینے کا دشمن اگر چاہے گا کہ فراد پر پہرے بٹھا دیے جائے تاکہ دنیا پی نہ سکے تو شریعت گھاٹ کو چھین لے گی اور پھر سب کے لئے عام کرے گی اس لیے کہ تشنہ لبی سب کا شبل میں جائیں گے وہ فراد پر پہرے بٹھائیں گے جو شریعت کے سانچے میں ڈھل کے رہیں گے وہ فراد کا پانی اپنوں کے لئے بھی عام کریں گے دشمنوں کے لئے بھی عام کریں گے اس لیے کہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ پیو پیا جائے ہاں یہ اور بات ہے کہ فطرت پینے کا مطالبہ کر رہی ہے مگر خبردار وہ پینا جس کے پینے سے تم ہوش میں رہو ایسی کوئی چیز نہ پی لینا کہ ہوش ہی اڑ جائے پینے کا تقاضہ فطرت کر رہی ہے تو خواہشات یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ پی لاؤ اس لیے کہ اس شہر تمنا پر کوئی چوکی تھوڑی لگائی گئی ہے مگر شریعت نے اس شہر تمنا پر ایک چوکی لگائی گئی ہے تاکہ شیعتین اس میں داخل نہ ہو سکے چور دروازے سے چونکہ چور چور داخل نہ ہو سکے چور دروازے سے اس لیے ضرورت ہے کہ شریعت کے پہرے بٹھا دیے جائیں تاکہ فطرت کی بہتاد سے نجات پائی جا سکے فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اس کے خلاف نہ جائے جو بھی قانون دنیا بنائے گی فطرت کے خلاف اس قانون کو ٹوٹنا پڑے گا اس لیے کہ فطرت کے خلاف قانون نہیں چل سکتا قانون سازی کو مو کے بل گرنا پڑے گا انسان اگر قانون قدرت نے اور جسم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسے چھپایا جائے اس کو لباس کی ضرورت ہے تو پھر ننگا پن دنیا کی جو شریعت بھی بنائے گی اس شریعت کو مو کے بل گرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر ننگے رہ کے تم عبادت کرو گے تو سردیوں میں کیسے عبادت کرو گے گرمیوں میں کیسے عبادت کرو گے موسم کی آمد و رفت تمہیں بتائے گی کہ جو فطرت کے تقاضے ہیں اس میں ڈھل جاؤ اگر فطرت کے خلاف چلو گے تو پھر چلتے چلے جاؤ گی زندگی نہ بچ پائے گی کبھی دھوپ اور گرمی میں سکڑ کے رہ جاؤ گے اور کبھی تھنڈ سے ٹھٹر کے مر جاؤ گے اس لیے کہ جسم تقاضہ کر رہا ہے فطرت کو جسم میں رکھا گیا ہے تاکہ اس جسم کے تقاضوں کو فطرت کے عنوان سے پورا کیا جا سکے عمر کے بڑھنے کے ساتھ سیکچل ڈیزائر بھی انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں بڑھتی ہوئی عمر تقاضہ کرتی ہے کہ جسم کی حدوں کو پورا کیا جائے اس کی جمانت کو پورا کیا جائے اگر شریعت کے سانچے میں ڈھال کے پوری کرو گے تو صحیح راہ پہ چلو گے نسلیں آباد ہوں گی اور اگر رہ سے بھٹک گئے تو پھر آشنام ہو کر بھی بدنامی کے اڈے بن جائے اگر جسم کے تقاضوں کو پورا کرو جسم کے تقاضے فطرت کے تقاضے ہیں اس فطرت کے تقاضوں کو شریعت کے سانچے میں ڈھال کے پورا کرنا پڑے گا اگر کرسچنیٹی یہ قانون بنا دیتی ہے کہ تجرد اچھی چیز ہے تعاول بری چیز ہے مجرد رہنا اچھی چیز ہے زیواج اور شادی کرنا بری چیز ہے اس لیے کہ شادی سے پہلے انسان آزاد ہوتا ہے شادی کے بعد انسان غلام ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس لیے شادی کرنا ضرور نہیں ہے تو کشنیٹی قانون تو بنا سکتی ہے مگر چرچ کی دیواروں سے سسکیوں کی آہوں کی آوازوں کو نہیں روک سکتی ہے مندروں کی کھڑکیوں سے آنے والی ان بدحواس آوازوں کو نہیں روکا جا سکتا اس لیے کہ تجرد کا قانون جب بناوگے تو فطرت سے تصادم کرے گا اور جب قانون فطرت سے ٹک رائے گا تو چکنا چور ہو کے رہے گا اس لیے جو قانون فطرت بناتی ہے اس قانون فطرت پر تمہیں شریعت کے سانچے میں ڈھال کے آگے بڑھنا ہے اگر قانون فطرت کے خلاف بنے گا اس بنایا گیا کشنیٹی نے قانون بنایا اگر تمہارے داہین رخصار پر کوئی تماشہ مارے تو تم بائیں رخصار پیش کر دینا کیوں پیش کر دینا کہ اس لیے تاکہ دنیا میں امن پھیل جائے دہشتگردی کو عام نہ کیے جائے یہ جو قانون بنا تھا یہ فطرت کے خلاف قانون بنا تھا اس لیے کہ فطرت کبھی یہ تقاضہ نہیں کرتی کہ تمہارے کوئی تماشہ مارے تو تم خاموش بیٹھ جانا اس لیے کہ قدرت نے قوت اس لیے دی تھی کہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا دفاع کو واجب اس لیے کیا ہے تاکہ جسم کی حفاظت ہو سکے جو قومیں اپنے دفاعی سسٹم کو ختم کر دیتی ہیں ان قوموں کا وجود کائنات سے مٹ جاتا ہے دفاعی سسٹم قدرت کی آتا ہے فطرت کی دین ہے شریعت نے دفاع کا سسٹم بنایا ہے اسلام نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں ڈیفینس پوزیشن پہ لڑی ہے آٹیک پوزیشن پہ نہیں لڑی ہے یہ اسلام ڈیفینس کیوں کر رہا تھا یہ اسلام ڈیفینس کیوں کر رہا تھا دفاع کیوں کر رہا تھا اس لیے کہ شریعت بتا رہی تھی کہ طاقت کو ہاتھ میں لے کے شریعت کے دائرے میں استعمال کرنا ضروری ہے توجہ کیجئے گا اور یاد رکھیے گا مولا علی نے کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا کہ میں نے جنگے لڑی ہے یہ جنگے علی کی ضرورت کا نام تھا علی کی مجبوری کا نام تھا ورنہ علی کائنات میں مارنے نہیں آئے تھے مردوں کو جلانے آئے تھے مردہ قوموں میں زندگیاں بھرنے آئے تھے یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے یہ اور یہ عجیب مصیبت ہے ہمارے سماج کی کہ ہم نے حضرت علی کو اہل تلوار بنا دیا ہے عوض باللہ مارنا اور کٹنا رہ گیا تھا نہیں میرے عزیزوں علی کا مارنا اور میدان جہاد میں آ کے تلوار چلانا یہ علی کی مجبوری تھی اس لیے کہ جب کفر سر چڑھ کے بولنے لگے تو ذلفقار کا وار دکھانا ضروری ہے ورنہ ایسا نہیں تھا کہ علی کو شوق تھا مارنے کا اور یہی بات ریپٹ کی گئی آخری امام تک کہ جب مولا آئیں گے تو عدل و انصاف سے بھر دیں گے پوری دنیا میں قتل و غارتگری ہوگی اور آج بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ملک اسی بات پر کام کر رہے ہیں اور اسی کے لیے بڑی بڑی فلمیں بنائی گئی ہیں کہ جو آنے والا آئے گا اس کے ہاتھ میں ذلفقار ہوگی پوری دنیا میں خون آشام کر دے گا پوری دنیا کو قتل و غارتگری سے بھر دے گا میرے جو کس نے کہہ دیا آنے والا اگر ایک طرف علی کا بیٹا ہے تو محمد کا لخت جگر بھی ہے اگر کربلا کا وارث ہے تو سلیح حسن کا وارث بھی ہے اور سلیح حسن ہی تو سب سے پہلا انٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو بنا ہے وہ سلیح حسن کی شکل میں بنا ہے سب سے پہلا انٹی ٹیررسٹ ایکٹ اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ سلیح امام حسن ہے تو جو آنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ خالی صاحب زلفقار ہوگا وہ شہزادہ سلو بھی ہوگا یہ غلط فہمی ہمارے سماعے سے نکلنی چاہیے کہ آنے والا آئے گا تو قتل و غاردگری مچائے گا نہیں میرے عزیزوں قتل و غاردگری مجبوری ہوگی تو کرنا پڑے گی جو بات سے سمجھ جائیں گے انہیں سمجھا دیا جائے گا اور جو باتوں کے بوت لاتوں کے بغیر نہیں سمجھیں گے ان کے ساتھ وہی کر روائی کی جائے گی جو ان کے لیے زیب دیتی ہے لہذا یہ نہ خیال پیدا ہو کہ علی قتل و غاردگری کریں گے علی پیغام امن دیں گے آنے والا وقت کا محمد پیغام امن دے گا یہ اور بات ہے کہ جو تلوار کے سائے میں آ جائیں گے وہ اہل اسلام اور اہل ایمان ہو جائیں گے اور جو اسے انحراب کرتے ہوئے نظر آئیں گے انہیں خود اپنی شامت دیکھنے پڑے گی مگر اس کا مطلب حرگی دیئے نہیں ہے کہ قتل و غاردگری ہوگی میرے عزیزوں یاد رکھیے گا فطرت کے تقاضے جو ہوتے ہیں اسے شریعت پورا کرتی ہے شریعت پہرے بٹھاتی ہے تاکہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے جب کبھی بھی فطرت اور شریعت میں تصادم پیدا ہوگا میں نے بارہا آپ سے یہ جملہ کہا جب بھی فطرت اور شریعت میں تصادم پیدا ہوگا خانہ ساز شریعت کو ہرنا پڑے گا اس لیے کہ خدا ساز فطرت جیت کے رہے گی جب خدا ساز فطرت جیت کے رہے گی تو خانہ ساز شریعت کا جنادہ نکل کے رہے گا اور نتیجہ یہی ہوا کہ تجرد کی دعائی دینے والے پہڑوں میں جا کے بیٹھ تو گئے مگر اسلام نے لا رہبانی اطفل اسلام کا اعلان کیا آپ بتائیے آج جو کرشنیٹی آپ کہتے ہیں کہ دائین رخصار پر مارو تو بائیں رخصار پیش کر دے گی کیا یہی کرشنیٹی کہتی ہے کہ کوئی شگاکوں پر حملہ کرے تو نیو یارک حوالے کر دیں کہ لیجی حضور آپ نے دائین رخصار پر ایک بمبات کیا ہے یہاں پھر کر دیجی تو پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف اور دعوت ہونی چاہیے تھی یہ طالبان اور یہ افغانستان کو برباد کرنے کا ارادے کیوں ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرشنیٹی نے محسوس کر دیا کہ جب روم میں کرشنوں کو مارا گیا اور یہ دائین رخصار کی منطق خاتمہ پذیر ہونے لگی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ٹٹ فور ٹیٹ کا نظریہ بنایا جانے لگا کہ جب تم ہمیں مارو گے تو ہم تمہیں ماریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری شرافتوں کے اتنے امتحان نہ لو کہ ہم شجاعتوں پہ مجبور ہونے لگ جائیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد رعالی آج دنیا کو واقع نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرافتوں کو اتنا نہ دباؤ اتنا نہ کچھ لو کہ یہ شریف مسلمان پھر اپنے آپے سے باہر ہونے لگ جائے اور پھر مصیبتوں کا سامان فراہم ہونے لگ جائے جب تک شریعت کے دائرے میں بندے ہوئے یہ شریف خانوادے کے لوگ اپنی عزتوں کے دائرے میں محفوظ ہیں انہیں چین سے جینے دو اس لیے کہ جب ان کی حیات پر بنے گی تو پھر کسی ظلم کو کہیں پناہ نہیں ملے گی پھر کسی ظالم کو جینے کی اجازت نہیں ہوگی اس لیے جہاں جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے جہاں ضمیر فروشی کا بازار گرم ہے جہاں لوگ اپنے وجود کو چند سکھوں میں بیچ رہے ہیں ان سوداغروں کو چاہیے ان ضمیر فروشوں کو چاہیے کہ اپنے ظلم کی دکانیں بند کر لیں تاریخ کے آئینے میں شداد فیرون اور نمرود کی صورتیں دیکھ لیں جب ان کے جیسے بڑے دہشتگرد نہ رہے تو تم جیسے چچے دہشتگرد کہاں زندگی بسر کر سکتے جب بڑے بڑے دہشتگردوں کا خاتمہ ہو گیا تو ان چھوٹے موٹے دہشتگردوں کی اوقات کیا ہے انسانیت کو جینے دو اور جینے کا سبق پڑھنے دو اسے مرنے پہ مجبور مت کرو ان کی آہوں اور سسکیوں کو ان کی بددعاؤں کو لینے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ خدا شاہد ہے تاریخ گواہ ہے جب بھی مظلوم کی آہ فرش سے اٹھی ہے عرش کو ہلا کے رکھ دیا تو ایسا نہ ہو کہ مظلوموں کی آہیں فلق بوس مناروں کا خاتمہ کر دیں انسانیت کچلی جا رہی ہے پامال کی جا رہی ہے ایسے حالات میں میرے عزیزوں ضروری ہے میں نے بارہاں کہا ہے پھر کہنا چاہتا ہوں اگر ہمیں واقعاً اس ملک میں عابر و مندانہ زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ طاقت کی ضرورت ہے نہ ہمیں حق چھیننے کی ضرورت ہے نہ ہمیں حق مانگنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اس لائق بنانے کی ضرورت ہے کہ خود لوگ ہمارے دروازے پہ حق لے کے آ جائیں ہم دوسروں کی ضرورت نہ بنیں بلکہ ایسے ہم دوسروں پر منحصر نہ ہوں بلکہ دوسروں کی ضرورت بن جائیں اور لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے اور دلیل میرے پاس یہی ہے کہ پچیس سال تک حکومت غیروں کے قبضے میں رہی علی خاموش بیٹھے رہے نہ حق مانگا ہے نہ حق چھینہ ہے بلکہ بے وقوف قوم کو علمی شعور اتنا بلند کر دیا کہ پچیس سال بعد علی کے دروازے پر آکے کہنے لگی یا علی اب آپ اس حق کو سنبھال لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام علی نے پچیس سال میں کیا تھا ضمیر فروشوں کو حق پلانے کے لیے تمہیں بھی بیس سال کم سے کم علم کے اتنے چراغ جلانے پڑیں گے کہ جہالت کی تاریکیوں کا خاتمہ ہو جائے جب تک ہم علم کے چراغ جلانے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی اور کامرانیاں ملنے والی نہیں ہے اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمارا مقابلہ طاقت سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ قوت سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ جہالت سے ہے ہمارا مقابلہ جہالت سے ہے اس لیے کہ عرباب اقتدار کے پاس علم نہیں ہے جہالت ہے عرباب اقتدار کے پاس علم نہیں ہے اگر عرباب اقتدار کے پاس علم ہوتا تو مقابلہ کرنا مشکل ہوتی مگر عرباب اقتدار کے پاس جہالت ہے اور آپ سمجھئے جب باب مدینہ العلم پچیس سال تک علم کے چراغ جلا رہا تھا اس دور کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے تو چودہ سو سال کے بعد پھر وہی جہالت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں اب وقت آ گیا کہ پھر علی والے اسی طرح چراغ علم لے کے نکل جائیں تاکہ تاریکیوں کا خاتمہ ہو جائے جہالتیں دم توڑتی نظر آئیں اور علم کا کائنات میں بول بالا ہونے لگے جب اہل علم دنیا میں وجود مائیں گے تب دہشتگردی کا خاتمہ ہوگی آپ یقین جانئے اگر ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اور اس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی لیبریری میں قدم رکھے کچھ پڑھ لیا ہے تو اس کی حمت نہیں ہے کہ اس پویتر مکان پر جوتے پہن کے بھی چلا جائے اس لیے کہ اس کی عظمتوں کو جانتا ہے جہاں سے وہ علم حاصل کر چکا ہے مگر ایک جاہل کو کیا پتا کہ لیبریری کیا ہے کتاب کیا ہے اور لیبریری کی عظمت کیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس جاہل سماج میں علم کی روح پھوکنا ضروری ہے تاکہ ہم اس ماحول سے نکل سکیں اس لیے یاد رکھئے گا فطرت کے تقاضوں پر شریعت نے پہرے نہیں بٹھائے ہیں خود ساختہ شریعت پہرے بٹھاتی ہے خدا ساختہ شریعت فطرت کو صحیح روح دیتی ہے تاکہ اس کے شہر تمنا کی ان پلس چوکیوں کو محفوظ کیا جا سکے جہاں سے دہشت و وحشت کا گزر نہ ہونے پائیں باتیں کڑوی ضرور ہیں تھوڑے نوجوانوں کے نہیں سخت ضرور ہیں مگر حقائق پر مبنی ہیں اسی لب و لہجے میں گفتگو کرنا اب ضروری ہو گیا ہے تاکہ قوم کے مزاج تک علم کے مسائل کو پہنچایا جا سکے میرے عزو ماف کیجے گا مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ تک کچھ پہنچا دیں اور آپ تک واقعاً کچھ پہنچ جائے کامیاب مجلس وہ نہیں ہے جس میں شور شرابہ زیادہ ہو کامیاب مجلس وہ ہے جہاں دامن میں کچھ آ جائے جہاں شعور رزق علم سے آشنا ہو جائے جہاں شعور رزق علم سے آشنا ہو جائے جہاں تاریکی جہالت کی چھٹنے لگ جائے اور حالات کی گر سامنے سے ہٹے تو حقائق نظر آنے لگیں جب حقائق نظر آئیں گے تب ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں شریعت نے کبھی بھی فطرت کے تقاضوں پر پابندی نہیں لگائی شریعت نے کہا کلو وشربو کھاؤ بھی پیو بھی مگر خبردار اس رات نہ کرنا برباد نہ کرنا اس لیے کہ برباد کرو گے تو دوسروں کی حق تلفی ہوگی کھاؤ گے تو تمہارا جسم بنے گا مگر جب کھاؤ تو خیال رکھنا یہ دیکھ کے کھانا کہ کیا کھا رہے ہو ہر چیز نہ کھا لینا بلکہ وہ کھانا جو تمہارے لیے حلال ہو وہ نہ کھانا جو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے اور یاد رکھنا دونوں چیزیں لا تصرفو کے دائرے میں بھی اور کلو کے دائرے میں بھی اس بات کو رکھ کے دیکھئے خدا معصوم فرماتے ہیں اکرم الخبضہ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ مَا بَيْنَ الْعَرْضِ وَسَّمَا روٹی کا اکرام کیا کرو احترام کیا کرو اس لیے کہ روٹی میں قدرت نے وہ ساری طاقتیں نعمتیں مسررتیں رکھ دی ہیں جو زمین سے آسمان تک کار فرما ایک روٹی میں آپ سوچ رہے ہیں ایک روٹی میں نعمتیں طاقتیں کیا رکھی یہ قدرت قدع مِلَا فری ہے اس پر انش میں عمل کیا گیا ہے زمین سے آسمان تک کے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ یہ دانہ جو تم تک آیا ہے آسمان نے پانی برسایا ہے تو زمین کو اس لائق بنایا ہے کہ یہ دانہ دے سکے زمین نے اپنے دامن کو چاک کیا ہے ہریالی کے شکل میں پودھے اوبارے ہیں پھر یہ کیہوں کے شکل میں آیا ہے پھر کسی نے اپنی طاقتوں سے اس کو پیسا ہے پھر تمہارے باپ نے محنت و مشقت کر کے حلال روزی کمائی ہے اس سے اسے خریدا گیا ہے پھر یہ آٹا گھر آیا ہے تمہاری ماں نے اسے گوندا ہے اور گوندنے کے بعد آگ کے پاس بیٹھ کے اسے تیار کیا ہے اپنا حسن نے چون دیا ہے تبتے ہوئے چولے کے سامنے بیٹھی ہے تاکہ ایک روٹی تیار ہو جائے اور وہ روٹی تمہارے سامنے آئی ہے تو تمہیں ایک روٹی دکھ رہی ہے پانچ روپے کی مگر تمہیں کیا معلوم آسمان سے زمین تک اور زمین سے رشتوں کی گہرائیوں تک کتنے خون کے اثرات اس رکھنے میں جمع ہو جائے کتنے لوگوں کی اس میں محنتیں ہیں اب تم نے روٹی کے ٹکڑے نہیں پھیکے ہیں باپ کی توہین بھی ہے ماں کی توہین بھی ہے قدرت کی توہین بھی ہے زمین کی توہین بھی ہے آسمان کی توہین بھی ہے اپنے رحمت کی توہین بھی ہے نہ جانے کتنے ایسے رشتے ہیں جس کی ایک روٹی کی توہین میں نہ جانے کتنے رشتوں کی توہین ہے اس لئے قدرت نے کہا تمہیں پانی برسانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم برسائیں گے تمہیں دھرتی کا سینہ چاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم کریں گے تمہیں سب سے لیلہانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم دیں گے تمہیں سورت کی روشنی کا بندوست کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم دیں گے ساری چیزیں ہم دیں گے مالک جب سب کچھ تُو نے کر دیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے جو لقمہ ساری محنتوں کے بات سامنے آ جائے صرف نظر بچا کے یہ دیکھ لینا حلال ہے یا حرام ہاں 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 ہ جسم کے اندر بھی سارے سسٹم ہمارے ہوں گے یہ روٹی باہر بھی اس کی طاقتوں سے ہے اندر بھی اس کی طاقتوں سے ہے سارے کام اندر باہر کے ہم کریں گے ایک کام تو کر لینا بس یہ دیکھ کے کھانا کے حلال ہے اس میں پڑوسی کا حق تو نہیں مارا گیا ہے اس میں ملک کا حق تو نہیں مارا گیا ہے میری بربادی سے ملک کا نقصان تو نہیں ہوگا میری بربادی سے پڑوسیوں کا نقصان تو نہیں ہوگا اگر تم نے یہ سوچنا سمجھنا شروع کر دیا تو یاد رکھنا پھر شادیوں میں کھاؤگے تو کھانا کھاؤگے روٹیوں سے ہاتھ پوچھ کے رکھ نہیں دوگے جب تم چالیس مہوں میں جاؤگے تو نعمتوں کا استعمال کروگے نعمتوں کو برباد نہیں کروگے محبتوں کا عنوان بنتی ہے مجلسے محبتوں کا عنوان بنتا ہے کھلانا ادخال السرور فی قلب المومن عبادہ کسی کو کھلانا یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں خوشی کے چراغ جلانا ہے اور جب خوشی کے چراغ جلا دوگے تو محبتوں کا عنوان قائم ہو جائے گا اللہ اسے عبادت قرار دیتا ہے عبادت میں محبت چاہیے عداوتیں نہیں چاہیے کسی کے شادی میں مال اس لیے برباد نہ کرنا کہ وہ ہماری دشمنی ہے وہ بھی ہماری شادی میں آئے تھے تو انہوں نے برباد کیا تھا وہ ان کا ضمیر تھا تم اس کے ضمیر پہ نہ جاؤ اگر انسان شیطان بن جائے تو انسان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ بھی انسان شیطان بن جائے بلکہ شیطان کو شیطان رہنے دیجئے ہمیں انسان بننے کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اسے جب شادیوں میں جاننا تو خبردار رزق خدا کی توہین نہ ہو رزق حلال استعمال کرتے رہنا رزق کی توہین نہ ہو نعمتوں کی توہین نہ ہو قدرت نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال کرو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احسا کرنا چاہو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس ابات نہیں ہے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں اور خبردار اپنی عبادتوں کا کبھی نعمتوں سے معادنہ نہ کرنا یہ بھی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں دو روٹی کھا رہے ہیں تو کونسا مشکل کام ہے ہم نے اتنی اللہ کی عبادتیں کی ہے ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا عابد سو سال عبادت کی تھی اس نے بڑا فخر تھا اپنی عبادت پر سوچ رہا تھا کہ میرے تو جنت میں عالی مقام ہوگا میں تو نبیوں کے پاس رہتا ہوں گا اس لیے کہ سو سال میں نے عبادت کی ہے جب سو سال کی عبادتوں کا غرہ سرچڑھ کے بولنے لگا تو قدرت اور مشیط نے نصیحت کرنے کے لیے پیاس کا غلبہ تاری کیا وضو کرنے کے لیے گیا تو چشمہ بھول گیا بھٹک گیا بھٹک گیا تو جنگلوں اور بیابانوں کی خاک چھانتا رہا جب جنگلوں اور بیابانوں کی خاک چھانتا رہا اور کئی دن تک اسے راستہ نہ ملا اور پیاس سے جانبلب ہونے لگا آواز قدرت آئی اپنے فرشتے کو حکم دیا جاؤ اس عبادت گزار کو اس کی اوقات یاد دلا دو ایک گلاس پانی لے کر جاؤ مشکیزہ لے کر گیا آت میں کاسا ہے سندے پہ مشکیزہ ہے آدمی آگے آگے چل رہا ہے یہ تشنلہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا گیا اس جنگل اور بیابان میں کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے بھائی مل گئے ہم مجھے پانی دے دو کہا پانی تو دے دوں گا مگر قیمت کہا قیمت میں غریب آدمی مسکین آدمی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کے لئے کہا سو سال کی عبادتیں تو ہیں ترے دامن میں کہاں وہ تو ہیں کہا آدھا گلاس پانی دوں گا پچاس سال کی عبادت لوں گا پچاس سال کی عبادت لوں گا اور آدھا گلاس پانی دوں گا کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ وہ تیار ہو گیا اس نے پچاس سال کی عبادتیں دی آدھا گلاس پانی پیا اور اب یہ بھی مشہور ہے کہ پیاسہ اگر پانی پی لے تو تشنگی اور بڑھ جاتا ہے تشنگی اور بڑھ گئی تھوڑی دیر کے بعد پھر راستہ بھٹکتا رہا خیال یہ تھا کہ جیئیں گے تو اور عبادت کر لیں گے اور مر گئے تو پھر کیا بچے گا لہذا پچاس کا سودا ہو چکا تھا جب پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس نے پریشان کیا وہ پھر دکھائی دیا اس سے پھر آدھا گلاس پانی کا مطالبہ اس نے کہا آدھا گلاس دوں گا مگر پچاس سال کی جو بقیہ عبادتیں ہیں وہ دے دے پچاس سال کی بقیہ عبادتیں بھی دی اب دیے تو دی اور پانی تو پی لیا مگر خیال آیا پروردگار میری اوقات میری سمجھ میں آگئی جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے تیری نعمتوں کا استعمال کر رہا ہوں میں تو فخر کر رہا تھا کہ سو سال کی عبادتیں میں نے کی ہیں اب سمجھ میں آیا تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جتنے تیرے شکر کے سجدے کیے جائے وہ کم ہے اور اسی لیے عبادت گزار ہونا کافی نہیں ہے جو عبادت گزاروں کی زینت ہو وہ جب شکر کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو بارگاہ پروردگار میں کہتا ہے پروردگار میں تیری کس نعمت کا شکریہ عدا کروں جب میں تیری ایک نعمت کا شکریہ عدا کرتا ہوں تو مجھ پر دو شکر واجب ہو جاتے ہیں ایک یہ کہ تُو نے توفیق شکر دی ہے ایک یہ کہ لسان شکر اتا کی ہے اللہ اکبر آپ محسوس فرما رہے ہیں اس نے نعمتوں کے دستر خان بچھا کے ہمیں دے دیا ہے لہذا ہماری ذمہ داری کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن خبردار کھانے پینے کا تمہیں حق ہے لیکن اس کھانے پینے کو برباد کرنے کا حق نہیں ہے جو بھی شریعت فطرت کے خلاف چلے گی وہ خانہ ساتھ شریعت منہدم ہو جائے گی خدا ساتھ فطرت آباد رہے گی اور ہمیشہ جیت نہیں رہے گی اس نے کہا سونے کے لئے جسم کو سونے کی ضرورت ہے تو جاگنا تمہارے لئے مذر ہے اب اگر کوئی شریعت آ کے یہ کہنے لگے کہ تم ہر وقت جاگتے رہو تو شریعت ٹوٹ جائے گی اس نے ایک بندے کا سونا ضروری ہو جائے گا یہ اور بات ہے کہ جو کسی رات میں نہ سوئے اس کا سونا بھی اتنا کھرا ہو جائے گا کہ پھر دنیا کی دولت سے نہیں خریدہ جائے گا اور رضا رب اس کا سودا کرنے کو تیار ہے ایک سلوات پڑھنے محمد رہا ہے بس میرے ذو گفتگو تمام ہوگی تبارک لذبیت ہے ہی الملک وہوالا کل شاہن قدیر پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے اسی مالک نے انسان کو خل کیا ہے اسی مالک نے اس کی خلقت کے پہلوں میں فطرت کو جگہ دی ہے اسی مالک نے فطرتوں کو عارضوں کا پابند بنایا ہے عارضوںیں رکھی ہیں اور عارضوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قدرت نے شریعت کو رکھی ہے قدرت جانتی تھی انسان کی ضرورتوں کو اس لیے اس نے دو ہدایت دینے والے رکھے ایک خاموش ہدایت دینے والی فطرت کو رکھا ایک بولنے والی ہدایت شریعت کو رکھا توجہ ایک بولنے والی ہدایت شریعت کو رکھا اور جب یہ دو قانون اس کے وجود میں سرائد کر گئے تو پھر مالک نے اپنی ہدایت کا دائرہ بڑھاتے ہوئے انسان کے وجود میں عقل کو رکھا جو باطنی طور سے امامت کے فرائد انجام دیتی ہے اور وہ عقل کافی نہیں تھی اس لیے ظاہری طور سے بھی امامت کا سلسلہ جاری رکھا ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ انسان کی مکمل ہدایت ہو جائے ایک خاموش عقل رکھی ہے تو ایک بولنے والا امام بھی عطا کیا تاکہ انسان کی ہدایت مکمل ہو سکے اس کی ہدایت کے لیے ہی قدرت نے ایک پہلوں میں فطرت رکھی تو اس کے مقابل میں شریعت کو لاکر رکھا تاکہ فطرت کے گیسوں کو سامار کر انسان کے رخ کو زیبا کر سکے اسے خوبصورتی عطا کر سکے اس کی عقل کو پیدا کیا تو عقل خاری عقل کافی نہیں تھی ہدایت کے چراغ جلانے کے لیے تو عقل کو دائرے میں رکھنے کے لیے امامت کا حیثار رکھا تاکہ عقل اور امامت مل کے انسان کی زندگی کو سامار سکے اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر عقل جیسا امام خدا نے دیا ہے تو عقل کے باہر کا امام بھی خدا ہی دے گا جو قومیں اپنی طرف سے امامت کا انسان کریں گی تو سقیفہ سے راملیلہ تک نہ وہ کل ہدایت پاسکی ہے نہ وہ آج ہدایت پاسکی ہے اور جو قوم انتظام کرے گی تو وہ غدیر سے کربلہ تک اور کربلہ سے ظہور تک آج انتظار میں ہے کہ وہ غیبت میں رہنے والا امام آ جائے میرے عزیزو یاد رکھی گا جو قدرت کے اشارے پہ چلتے ہیں وہ آباد رہتے ہیں شاد رہتے ہیں مگر جو قدرت کے مقابل میں آ جاتے ہیں جو فطرت کے مقابل میں آ جاتے ہیں ان کا وجود فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے یہی فطرت اور شریعت کے تقاضے تو تھے جو کربلہ مؤلہ پر انسانیت کو میراج عطا کر رہے تھے یہاں غلام اور امام ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں عجیب ماہول تھا کربلہ کا یہاں کائنات کا عظیم رہبر اور لیڈر ہے تو ایک غلام کو بھی احساس کم تری اگر ہو گیا کہ مجھے شاید اس لیے اجازت نہیں مل رہی کہ میں غلام ہوں تو وقت کا امام کلیجے سے لگا کے کہتا ہے جان تجھے یہ خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو غلام اللہ اکبر مولا مجھے اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرے لہو سے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے سنیں گے میرا مولا نے کیا کیا میرے مولا نے عجیب و غریب مرحلہ ہے جب تیرا محرم کو کربلہ با اجاز امامت چوتھے امام جنازوں کو دفن کرنے کے لئے آئے دیکھا ایک شخص ایک جنازے سے ایسی خوشبو ہے جو زمین سے آسمان تک ہے عجیب امتیاز ہے اس کا کسی نے پوچھا یہ کون ہے آپ نے فرمایا میرا غلام جان ہے کہ اس کے چہرے سے اتنا نور کیسے ہے کہ اسے یہ احساس کم تری تھی کہ میرا رنگ کالا ہے تو حسین نے اس کے رخصارے سے اپنا رخصارہ ملید اسے یہ احساس تھا کہ میرا رنگ کالا ہے تو حسین نے اپنے رخصارے سے رخصارہ ملا تاکہ حسین دنیا کو بتانے کے جون تجھے احساس سے کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت ہے اسے یہ خیال تھا کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے تو قدرت نے امام نے دعا کی تھی کہ اس کے لہو میں ایسی خوشبو پیدا ہو جائے جو کسی کے لہو میں نہ ہو تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ کربلا کا عظیم امام غلاموں کو بھی درجہ شاہی عطا کرتا ہے اللہ اکبر کریم پروردگار کہ یہ کریم نمائندے ہیں جو کربلا کے تبت ہوئے ریکزاروں پر اللہ قدرت نے کیسی مائیں اس درتی پر اس زمین پر اتاری تھی کہ جو سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی اپنی گودیوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ کوئی گوہر عابدار قربانی سے باقی تو نہیں رہ گیا ہے کوئی گوہر عابدار قربانی سے باقی تو نہیں رہ گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب قربان ہو گئے کوئی باقی رہ گیا ہو میرے عزیزو یہ کربلا کی سخاوتیں کربلا کی ماں کی سخاوتیں یہ ہیں کہ سب کچھ قربان کر دے رہی ہیں لوہ ازاداروں سب کچھ قربان ہوا چاہتا ہے سب شہید ہو گئے اب کوئی نہیں رہ گیا ہے اب تنہا حسائل رہ گئے ہیں جو اپنی قربانی کو پیش کرنا چاہتے ہیں حسین بھی مالک کی بارگاہ میں چلے ہوئے ہیں تیروں پہ تیر آ چکے ہیں حسین میدان کارزار میں اتر چکے ہیں تاریخ عجیب و غریب لمحے لکھتی ہے تاریخ نے لکھا میرا مولا ایک مرتبہ حملہ کر کے فورات کی ترائی کے قریب گیا اپنی تلوار کو زمین پر ٹیکا فورات کا رخ کیا ایک کٹے ہوئے بازوں والے شہید کی جانب اشارہ کر کے حسین نے فرمایا میرے بھئی آباس تمہیں لڑنے کی بڑی تمنہ تھی تمہیں جہاد کا بڑا شوق تھا تم رنگ کی اجازت چاہتے تھے آؤ بھئی آ دیکھو بڑھے بھائی کی جنگ دیکھ لو حسین اب تمہاری طرف سے ایک حملہ کر رہا ہے روایت کہتی حسین نے تلوار اٹھائی عباس کا نام لے کر عباس کی جانب سے حملہ کیا ارے کوفی کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی الامان الحفیظ کی صدائیں پلند ہونے لگی مجمع بھاگنے لگا لو عزادارو حسین ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے آواز غیبی آئی حسین صبر کے جوہر دکھا دو لو عزادارو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی کسی نے تیر مارے کسی نے تلوار ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بن کے بھر کر حسین پر حملہ کیا سنیں گے عزادارو ایک شقی نے ایک ایسا پتھر مارا حسین کی پیشانی پہ لگا پیشانی دو پارا ہوئی حسین نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو پھاڑا اپنے سر پہ پاندنے لگے تیر آنے لگے تاریخ کہتی ہے جو تیر آتا تھا حسین پٹی باندھ رہے تھے ایک تیرے سے شعبہ آکے حسین کے کھلیجے پہ لگا حسین کے سینے پہ لگا عزادارو سن سکیں گے جیسے ہی حسین کے کھلیجے پہ سینے پہ کہ وہ تیرے سے شعبہ لگا تیرے سے شعبہ کی خاصیت یہ ہے ایک تیر کا اگلا حصہ ہوتا ہے دو تیر کے یہ ایسے حصہ خالی نہیں نکلتا بلکہ جسم کے حصوں کو ساتھ لے کر آتا ہے اب جب تین بھال کا تیر حسین کے سینے میں پیوست ہوا حسین نے ایک مرتبہ تیر پر ہاتھ رکھا یا علی کہہ کے جو تیر کو کھیجا تاریخ کہتی ہے سینے کی ہڈیا حسین کے اتیر کے ساتھ باہر آ گئی ابھی خون کا فوارہ جاری ہوا ابا کو لپیٹنا چاہتے تھے ایک شقی آگے بڑھا حسین کی پسلیوں پر حملہ کیا حسین زین پہ ٹک مگانے لگے زین سے زمین پر آئے تاریخ کہتی ہے تیروں پر حسین کا جسم جزاکم ربکم خیر الجزا بس آخری فقر آزاد آرو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ شمر آگے مڑھا کند خنجر کو لیا عجب نہیں جب شمر کند خنجر چلا رہا ہوگا حسین نے فراد کر رکھ کر کے کہا ہوگا اے میرے بھائی آفاد آؤ حسین کی قربانی کو دیکھ انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ذنب قضائه وتسلیما لعمر وسیالم الذین ذلم ایمن قلبی انقلبون ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم پروردگار واسطہ محمد رالی محمد ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرم کریم پروردگار واسطہ محمد رالی محمد کا حاضرین کی دعاوں کو مستجاب فرمہ اسماعیل اس کا سوا مرہوم کے نام عمال میں درج فرمہ پس مندگان کو صبر جمیر نعت فرمہ کریم پروردگار واسطہ محمد رالی محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمہ کریم پروردگار واسطہ محمد رالی محمد کا ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمتیں نادل فرمہ اس ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ فرمہ کریم پروردگار اس ملک میں فتنہ کرنے والے فتنہ گروں کو نست و نابوت فرمہ کریم پروردگار جنر باب اقتدار کے حکم سے فتنہ ہو رہا ہے انہیں نست و نابوت فرمہ کریم پروردگار دہلی پر اپنی رحمتیں نادل فرمہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کریم پروردگار واسطہ محمد رالی محمد کا مظلوموں کی حفاظت فرمہ ظالموں کو نست و نابوت فرمہ کریم پروردگار واسطہ محمد رالی محمد کا جنت البقی میں علی شان روزہ تعمیر فرمہ کریم پروردگار مذارات مقدسہ کی حفاظت فرمہ کریم پروردگار خصوصی دعائی محمد رالی محمد کی صدقے میں اس وبائی امراض اہل ایمان کو نجات عطا فرمہ کریم پروردگار اہل ایمان کی حفاظت فرمہ کریم پروردگار مذارات مقدسہ کی حفاظت فرمہ مرجعیت حقہ کی حفاظت فرمہ کریم پروردگار واسطہ محمد رآل محمد کا ایران عراق حزب اللہ کی حفاظت فرما سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رحبر معظم کی حفاظت فرما اغیس سیستان ادامہ ذلہ الوارف کی حفاظت فرما کریم پروردگار اور امتحان نالی یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و آوان میں کریں آپ دلاثر گزارے جیسے کے ایک مرتب سورہ ہم اور تین مرتب سورہ اخلاص کی تلات فرما کر مرہوم افتخار علی ابن ممتاز علی کی روح کو احسان